نظرینِ گرامی مولانا روم کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا اور حکایاتِ رومی کا تذکرہ بھی کس نے نہیں سنا ہوگا مولانا جلال الدین رومی کی بتائی ہوئی پانچ نشانیوں کا آج کی اس ویڈیو میں ذکر کریں گے کہ جب مات آتی ہے تو یہ پانچ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی اپنے دور کے اکاور علماء میں سے تھے فقہ اور مذاہب کے بڑے عالم تھے لیکن آپ کے شہرت بہت اور ایک صوفی شاعر کے ہوئی دیگر علوم میں بھی آپ کو پوری دستگاہ حاصل تھی مولانا کا سلسلہ اب تک قائم ہے آپ کے سلسلے کو سلسلہ باطنی بھی کہا جاتا ہے اور اتنے بطوتہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں خیر مولانا کے علم و فضل کی بات کی جائد وہ تقریب ان تیس سال تک تعلیم و تربیت میں مشہول رہے مولانا کے افکار کا ذکر کرتے ہوئے حکایات رومی کا بھی ذکر کریں گے فرمایا کہ اگر آپ پر رگڑ سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ کائنہ کیسے صاف ہوگا اپنے دل میں مٹاس ڈھونڈو پھر آپ کو ہر دل میں مٹاس ملے گی جدائی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں جو لوگ دل اور روح سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے کوئی جدائی نہیں ہوتی تکلیف اور درد ایک ایسا توفہ ہے جس میں رحمت پوشیدہ ہوتی ہے دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دو کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہیں غلطیاں نئی دریافت کے دروازے ہیں اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کا مقابلہ نہ کریں بلکہ زندگی کو تسلسل سے چلنے دیں آزاد ہو جائیں اس تاریخ قید سے جو کبمادی دنیا کہلاتی ہے جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت آجز اور زندگی کا چشمہ ہیں آپ کا دل جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے اس دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ ہے پھر فرمایا جب موت آتی ہے تو یہ پانچ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں طبیب بے وقوف بن جاتا ہے دوا اپنا نفع پہنچانے میں اپنا سر کھو دیتی ہے روگنے بادام خوشکی پیدا کر دیتا ہے ہرڑ سے قبض ہو جاتی ہے شفا کے سارے اسباب موت کے سبب بن جاتے ہیں ٹھوکریں آپ کو مضبوط بناتی ہیں پر تکلیف آپ کے لئے مشل ہے اگر آپ کو دن میں صرف ایک دعا کرنے کا موقع ملے تو شکر گزاری کی دعا کریں فیصلے نہیں گواہی دیں دوسروں کی نہیں خود کی اصلاح کریں لوگوں کی نہیں دل کی سنیں میں نہ تو یہ بال ہوں نہ ہی میں یہ جسم ہوں میں تو روح ہوں جو ان کے اندر ہے جب آپ کسی کام کو دل کی گہرائی سے کرتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر خوشی کا ایک دریا بہتا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ حضرت علی کے جو اقوال ہیں وہ ہماری زندگی بھر کی مشعل راہ ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم زندگی بھر کسی بھی قسم کا کوئی دکھ ملے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو دکھ ملتے ہیں تو ہم ان دکھوں سے اپنے آپ کو چھٹکارہ دلانے کے لیے ان پر عمل کرتے ہوئے گزر جائیں ایک آیات رومی کا دلچسپ واقعہ آپ سے شیر کرتے ہیں مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک داناؤ بینا شخص نے بطور تمثیل کہا کہ بررہ صغیر کے علاقے میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے کا پھیلاؤ کئی کوس ہے اس کی جڑ پاتال کی خبر لاتی ہے اور انچائی آسمان تک پہنچتی ہے اس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی رہتی ہے اس کے پتوں کے متعلق لوگوں کا یقین ہے کہ وہ انتہائی تلخ ہوتے ہیں مگر جس شخص کو قسمت سے کوئی پتہ ہاتھ لگ جائے اور وہ اس پتے کو کھا لیں تو اسے حیات عبدی نصیب ہو جاتی ہے اس درخت کے ریچے مردان خدا سالحہ سال جھولیاں پھیلائے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کب کوئی پتہ جھڑے اور اس کے ہاتھ آئے یہ ہے ایک آیت ایک بادشاہ نے سنی اور جی میں کہا کہ اگر اس شجر کا میوہ ملے تو کیا کہنے بادشاہ نے اپنے مزاہبوں اور وزیروں سے اپنے اس خواہش کا ذکر کیا سب نے ہاں میں ہاں ملا دی الگرز بادشاہ نے برے سغیر میں اپنے ایک ہوشیار آدمی کو اس درخت کے پھل کے لیے روانہ کر دیا اور وہ بیچارہ مدتوں جنگل جنگل سہرا سہرا مارا مارا پھرت رہا لیکن گوھر مقصود ہاتھ نہ آیا جس کسی سے ایسے درخت و خل کے بارے میں پوچھتا وہ مزاک اڑا تھا کیوں دربدر خاک چھان رہے ہو ٹھنڈے ٹھنڈے جہدر سے آئے ہو ادھر کو لوٹ جاؤ وہ آدمی تھا من کا پکا ارادے میں خم نہ نے دیا اور براور کو حدشت کی خاک چھاننے لگا جب ورس ہا ورس گزر چکے پورے ہندوستان کے گوشے گوشے چپے چپے میں پھر چکا بقائے دوام کے شجر کا کہیں نشان نہ ملا تو اس قدر محنت اور تکلیف کی اکارت جانے سے اس کے رنج و غم کی کوئی انتہا نہ تھی بدقسمتی سے آنسو بہانے لگا بیچارہ قاسد مایوس ہو گیا اور بسد حسرت و یاس وطن کو واپس چل پڑا سچ کہتے ہیں کہ کسی کی محنت رائے گا نہیں جاتی چلتے چلتے اس کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں خدا رسیدہ بزرگ رہتے تھے ان کے علم و فضل اور کشف و کرامات کی بڑی شہرت تھی قاسد نہ دل میں سوچا مجھے ان بزرگ کی خدمت میں جانا چاہیے ممکن ہے شیخ کی نگاہ التفات سے بگڑا کام بن جائے اور مایوسی راحت میں بدل جائے یہ سوچ کر چشم پرعاب لے کر شیخ کے پاس حاضر ہوا ان کی ننانی صورت دیکھتے ہی اپنے آپ پر اختیار نہ رہا اور روتا ہوا ان کے قدموں میں جا گرا اس کا درانسو بہائے کہ سارا بوجھ ہلکا ہو گیا شیخ نے اٹھا کر شفقت سے گلے لگایا اور پوچھا کیا بات ہے پریشانی کا سبب کیا ہے اس نے عرض کیا جس کام کے لیے برسوں پہلے وطن سے نکلا تھا وہ کام نہیں ہوا اب سوچتا ہوں واپس جا کر بادشاہ کو کیا جواب دوں گا بادشاہ نے مجھے بقائے دوام کے شجر کی تلاش میں بھیجا تھا میں نے اس کی جستجو میں اس ملک کا چپا چپا چھان مارا مگر ناکامی اور مایوسی کے سوا کچھ نہ ہاتھ آیا شیخ نے سن کر کہا سبحان اللہ بھائی تو نے بھی سادہ لوہی کی حد کر دی ارے اتنا وقت خواہ خواہ زائع کیا تم لوگوں نے اصل بات کو نہیں سمجھا لفظوں کو لے لیا معنی پر غور نہیں کیا وہ شجر وہ ہنر ہے جس کا سمر حیات جاویدان کا اثر رکھتا ہے اور اس درخت کا پتہ معرفت خداوندی ہے جس کو علم حاصل کر کے خدا کی معرفت مل جائے وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے اسے ہی دائمی زندگی کہتے ہیں یہاں مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ عزیز صرف الفاز پر غور نہ کر مانی کے اندر ہوتا لگا صورت کے بیچے مت بھاگ سیرت دیکھ ظاہر پر نہ جا باطن دیکھ سفت پر نظر رکھ تاکہ تجھے ذات کی طرف لے جائے یہ نام ہی جگڑے کا ہے جس نے مخلوق کے اندر اختلاف کی گرہیں ڈال دی ہیں جہاں مانی پر نگاہ کی جاتی ہے وہاں اختلاف نہیں رہتا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ محبت ہے یہ محبت ہے خدا کی اور خدا کی محبت جو دلوں میں آتی ہے تو پھر اسی طرح سے آسانیاں کرتی چلی جاتی ہے آپ اندازہ کیجئے مولانا روم نے کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک ایسے احسن انداز میں پیش کر دیا کہ تمام لوگ حیران رہ گئے ایک قصہ اور سنیے کہ ایک صاحب حیثیت آدمی انتقال کر گیا جب اس کا جنازہ قبرستان جانے لگا تو اس کے بیٹے نے واویلا شروع کیا یہ لوگ آپ کو ایسی جگہ لے جا رہے ہیں جہاں نہ کالین ہوگا نہ روشنی نہ روٹی ہوگی نہ پانی کوئی دروازہ نہ ہوگا کوئی چھت نہ ہوگی کوئی پڑوسی نہ ہوگا آپ وہاں کیسے گزر کریں گے ایک چھوٹا غریب بچہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا یہ سب سن رہا تھا باپ سے کہنے لگا یہ لوگ انہیں ہمارے گھر لے جا رہے ہیں یہ تو بالکل ہمارے گھر کا نقشہ ہے باپ ڈانٹا ہے مگر بچے کی سمجھ میں بات نہیں آتی اس بات پر مسر ہے کہ مردہ اس کے گھر جا رہا ہے باپ نے بچے سے کہا بے وقوف نہ بنو روم نے کوئی برت کی بات ضرور پیدا کی ہوگی لیکن سمجھ میں یہ آتا ہے کہ غریب کے گھر اور قبر میں فرق کم ہوتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ہے طریقہ سمجھانے کا یہ ہے طریقہ بتانے کا اللہ اللہ مولانا روم کے حکایات اور ان کے عقل اور ان کے شعور کے کیا کہنے